اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیاں سب خیلے سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ہیں اور آج ہم خانسپور سے جائیں گے مری کی طرف ہم 2017 میں مری گئے ہوئے تھے اور پھر اتنے سالوں بعد جو ہے دوبارہ جائیں گے وہاں پر اس وقت جو ہے میرا جو گوگل اکاؤنٹ ہے وہ نہیں بنا ہوا تھا تو جو بھی پکچرز ہوتی تھی یا ویڈیوز ہوتی تھی اگر موبائل خراب ہو جاتا تو ساری وہ بھی جو میموریز ہیں وہ بھی چلی جاتی تھی میرے حجمن کا بنا ہوا تھا توڑی بہت جو پکچرز تھی تو وہ اس میں سیب ہو گئی ہے اور میرا تو جب موبائل خراب ہو گیا تو ساری ویڈیوز اور پکچر جو ہے سب غائب ہو گئے اچھا یہ تو خانسپور میں جو ہمارا جو گیس ہاؤس ہے وہاں سے صبح صویرے کا ویو ہے پانچ بجے میں صبح صویرے اٹھی تھی میں نے کہا سنرائز دیکھوں گی لیکن بادل تل صحیح سے نہیں نظر آ رہا تھا پھر میں دوبارہ سو گئی اور آٹھ نو بجے کے قریب پھر اٹھے ویڈ سب اٹھے پھر کپڑیوں پہ ہم نے لیے بیک سے اور بیک کے اوپر جوتے ہوتے جو رکھے تھے بچوں نے آئے تو وہ اس نے تھوڑا بہت بیک پر نشان بنا دیا ہوئے مٹی کے تو اس وقت تو سب اٹھ چکے ہیں اور بچوں نے کپڑے چینج کرنے تھے میں نے کہا میرا تو کپڑے صحیح ہے میں نہیں چینج کر رہی بس یہی میں پہنوں گی بچوں نے کہا ہم نے پکچر بنوانی ہے تو انہی کے لیے پھر میں لے آئی کپڑے تو میں نے کہا میں پریس کر کے دیتی ہوں اور یہ جو ہمارا گیس چاہتے ہیں کافی جو جسے پور سکون تھا زیادہ رش نہیں تھا بہت زیادہ شور شرابہ یہ نہیں تھا یہاں پر کافی سکون سے ہم نے رات گزائی اور یہ تو سامنے کا جو ویو ہے بہت ہی پیارا سا تو بس ابھی پریس کروں گے کپڑے اور ناشتہ کریں گے ابھی ناشتہ ہمارا آ چکا ہے جو رات کو ہم نے کڑائی بنائی تھی وہ پڑی ہوئی تھی تو وہ گرم کر کے دی ساتھ میں ایگ فرائے اور بسا بچے سے ناشتہ کریں گے ٹیبل پر تو جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی تو پھر میں جو اپنا ناشتہ ہے وہ یہاں پر لے آئی اور سامنے رہا ہمارا روم جو دور اوپن ہے نا ایک دور اس سائیڈ پر ہے اور ایک دور جو ہے نا دوسرے روم کی طرف اوپن تھا دو روم ہم نے دو روم تھے یہاں پر تو بس ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہم نکلے مری کی طرف یہاں سے نیچے اترنے کا اور اوپر آنے کا یعنی گیس آس کی طرف یہ رسہ تھوڑا خطرناک یہاں سے ہم نے اترنا ہے تو گاڑی کو مطلب اتارنا ہے پیدر تو آرام سے بند آ سکتا ہے لیکن گاڑی کو یہاں پر چڑھانا اور اتارنا یہاں سے تھوڑا مشکل تھا اچھا یہاں پر میں نے اتنا عجیب سا منظر دیکھا اتنے سارے بٹرفلائز تھے مطلب اتنی زیادہ تعداد میں تو میں نے یہاں موئیز میں دیکھے ہیں کسی ویڈیو میں دیکھے ہیں لیکن ریل لائف میں میں نے اس قدر زیادہ بٹرفلائز جو ہے نا پہلی بار دیکھیں اور یہ بٹرفلائز ڈر بھی نہیں رہتے اوڑ بھی نہیں رہتے یہاں سے وہ سارے در ادھر جو ہے نا ان پلانٹس پر ادھر ادھر اڑ رہے تھے تو میں ان کو آرام سے پکڑ بھی سکتی تھی لیکن میں نے ان کو پکڑا نہیں کیونکہ میں نے کہاں سے نا پکڑنے سے نا ان کی پر خراب ہو جائے لیکن بڑا ہی کوئی زبردست قسم کا منظر تھا مجھے تو بہت ہی اچھا لگا ان کو دیکھ کے تو آپ لوگ بتائیے آپ لوگ انہیں کبھی دیکھے ہیں ریل لائف میں اتنے سارے بٹرفلائز میں نے تو پہلی بار دیکھیں کبھی بھی میں نے نہیں دیکھے تھے ایک آگ بٹرفلائی آ جاتا تھا تو بس وہی دیکھے ورنہ اتنی زیادہ تعداد میں پہلی بار میں دیکھ رہی ہوں یہاں پر جو ہے تو میں گاڑی سے اتر چکی تھی کیونکہ جب وہ رستہ آیا خطرنا قسم کا تو پھر نظر ہی نہیں آ رہا تھا سامنے کہ رستہ اس طرف گیا ہے کہ اس طرف گیا ہوا ہے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا تھا رستہ زمین نہیں نظر آ رہا تھا صرف جو گاڑی کا سامنے والا پارٹ ہے بس وہی نظر آ رہا تھا پھر میدھری میں نے کہا یہاں تو رستہ ہے ہی نہیں لیکن جب اتر تو پتا چلا کہ نہیں ہے توڑا جیسے نیچے کی طرف گیا ہوا ہے تو یہ گیسٹ آوس سے نکلنے کا یہ والا رستہ تھا اور گیسٹ آوس کے اندر آنے کا جو ہے تو وہ دوسرا رستہ تھا تو اب یہ جو ہے ہمارا سفر شروع ہو گیا ہے مری کی طرف مری ہم بہلے بھی آ چکے ہیں دو تین بار آ چکے ہیں تو تین سیونٹین میں آئے تھے اس سے پہلے بھی ایک دو بار ہم آ چکے ہیں مری اس طرح پہلے بہت پہلے جب میرا بیٹا بہت چھوٹا تھا اس وقت کوئی دو سال کا تھا ہم واپس آ رہے تھے ہم اس وقت ایوبیہ سے واپس آ رہے تھے اور جو نتیہ گلی ہے تو یہاں پر ہمیں کئی جانا تھا وہ رستہ اوپر کی طرف گیا گیا تھا لیکن جو ہے میرے حضرت نے غلط رستے پر چلے گئے وہ بھی اوپر کی طرف گیا گیا تھا تو جب ہم گئے آگے مزید آگے جب گئے تو رستہ ہی ختم ہو گیا پھر آگے کچھ تھائی نہیں پھر گاڑی کو واپس لے کر آنا تھا اور ریورس پہ آنا تھا کیونکہ روڈ بہت ہی تنگ تھا وہ جو رستہ تھا نا بہت ہی تنگ قسم کا رستہ تھا تو اتنا وہ خطرناک مجھے لگا میں نے کہا یہاں تو جوہے نا ریورس کریں گے تو گاڑی تو گیری جائے گی نیچے گر جائے گی بس میں تو اترنے لگی تھی میں نے بیٹا بھی تا ساتھ میں گود میں یہ تو بہت چوٹا دو ساکھا تھا تو میں نے دروازہ میں نے اوپن کیا میں اترنے لگی تھی کہ نہیں گاڑی گر جائے گی تو میرے ہزمن کہنے لگے کہ کہاں اتر رہی ہو بیٹھ جاؤ اگر نیچے گرتی ہے تو ایک ساتھ ہی جائیں گے نا نیچے تو پھر میں دوبارہ بیٹھ گئی تھی گاڑی میں اور اللہ کا شکر ہے خیر خیر سے پھر وہاں سے نکل بھی آئے تھے لیکن اب تک یہ لوگ جو ہے نہ وہ یاد کر کے نہ مجھے وہ تنگ کرتے ہیں کہ تم تو گاڑی سے اترنے لگی تھی اچھا مری جب ہم یہاں پہنچے تو ہم نے چیئر رپٹ کے لیے ہم نے ٹکٹ لی ٹکٹ جو ہے تو ون تھاؤزنٹا پر ہیڈ اور یہ ہے کہ مطلب یہ پوری لائن میں آپ کو کڑا رہنا پڑے گا کافی لمبی لائن تھی سائے میں بیٹھ گئے تھے وہاں پر پھر جب یہ شیڈ کے اندر انٹر ہونے لگے تو پھر ہم سب بھی آ گئے تھے وہاں پر تو کافی زیادہ ویٹ کیا کیونکہ بہت بڑی لمبی لائن تھی لوگوں کی تو اگر آپ لائن میں نہیں کڑے رہ سکتے تو پھر یہ ہے کہ ایٹین ہنڈرڈ کا ٹکٹ ملتا ہے پھر آپ ڈاریک جو ہے وہاں پر آپ جا سکتے ہو پھر آپ کو جو اتنی لمبی لائن ہے اس میں کڑا نہیں ہونا پڑے گا لیکن ہمیں تو کوئی جلدی تھی نہیں تو ہم نے کہا اتنا زیادہ پیسے کیوں بس ویٹ کر لیں گے نا تھوڑا سا اور یہاں تو ہم ابھی جا رہے ہیں چھے لفٹ میں بہت خوبصورت قسم کے ویو ہیں بڑی زبردس قسم کے جو درخت ہے جو گرین ری ہے بلکل ہرہ بھرا جو ہے یہ پہاڑ اور بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن آج جو ہے وہ جو کیبل کار ہے تو وہ بنتے بتا نہیں کیوں بنتے کچھ مسئلہ ہوگا تو اس میں ہم نہیں جا سکے ورنہ پھر اس میں جا کے آگے جو مزید جو ایری آتا ہے وہ اور بھی خوبصورت ہے یہ بھی اتنا خوبصورت ایریہ ہے بہت ہی زبردس قسم کا بہت ہی پیارا ہوں ان چکوں پر آ کرنا عجیب سی فیلنگ آتی ہے یوں لگتا ہے جیسے ہماری جو روح ہیں یہ پہلے کئی آ چکی ہیں ادھر یوں لگتا ہے جیسے یہ جو اتنے بڑے بڑے ٹریز ہیں تو یہاں پر ہماری روح کئی اڑ چکی ہے درفتوں کے بیج میں ادھر ادھر تو پتہ نہیں کیونکہ اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں جو ایک فیلنگ آتی ہے تو بس یہی محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہماری روح پہلے یہاں پر آ چکی ہوئی ہے وہ یہاں پر گھوم چکی ہوئی ہے اور اب جب ہم یہاں پر آ کے ان جگہوں کو دیکھتے ہیں تو ایک عجیب سی خوشی والی فیلنگ اور بڑی ہی مطلب وورڈز میں بیان بھی نہیں کر سکتا بندہ وہ فیلنگ جو آتی ہے یہاں پر ان خوبصورت جگہوں کو دیکھ کے اور گرمیوں میں یہاں کا موسم بڑا زبردست ہوتا ہے حالانکہ دوب ہے لیکن پھر بھی کافی ٹھنٹی ہوائی چل رہی اور بہت اچھا موسم ہے اچھا یہاں پر پہنچ کے پھر ہم توڑا گھومے پھرے وہاں پر اور پھر ہم نے وہاں پر چائے منگوائی ساتھ میں کھا نا کھانے کھا ہمارا کوئی پروگرام تھا نہیں لیکن پھر ہم نے کہا چلو منگوائے لیتے ہیں ورنہ پہلے ہم نے کبھی یہاں پر کچھ نہیں کھائے پہلی بار ہم نے یہاں پر کڑائی شڑائی اور چیزیں منگوائی اور پھر اس کے بعد ہم واپس آ گئے تھے کیبل کار پر تو ہم آگے جانے سے اچھا 2017 میں جب ہم آئے تھے تو تب ہم گئے تھے کیبل کار پر اور بہت پیاری جگہ تھی وہاں پر بھی بہت خوبصورت اور ایک دم سے وہاں تب جو ہے نا بادل آ گئے تھے بہت خوبصورت سا منظر ہو گیا تھا لیکن بس تھوڑی دیر میں جس سے اس کو تو ہم نے انجوئی کیا بہت اللہ نے ہمیں وہ منظر دکھانا تھا اور انجوئی کیا لیکن تھوڑی دیر میں ہوا اس کا در تیز ہو گئی تھی اس وقت کہ مطلب تھوڑا سا ہم ڈر گئے تھے پھر کہ اب یہاں تو چپنے کی جگہ بھی کوئی نہیں ہے اور اتنا بڑا برانچ ٹری کا جو ہے گرا ہمارے سامنے گرا بچے اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ سارے ویڈیو میں نے بنائی بھی تھی لیکن اب وہ میں نے پاس نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ پورا منظر جیسے ذہن میں بلکل جیسے محفوظ ہو چکا ہے ابھی بھی یاد آتا ہے تو اچھا بھی لگتا ہے تھوڑا سا ڈر بھی لگ جاتا ہے کہ اس طرح ہواں اس قدر تیز ہو گئی تھی تو میں کہتی ہوں نا کہ میں جہاں جاتی ہوں ہاں پر طوفانہ جاتا ہے تو اس وقت بھی اس طرح ہوا تھا ہمارے ساتھ لیکن یہ ہے کہ وہاں پر جو چیزیں بیش رہے ہوتے ہیں وہ لوگ تھے جسے سٹال وغیرہ لگائے ہوتے ہیں تو میں نے کہا نہیں ان لوگوں پتہ ہوگا نا کہ یہ موسم اس طرح آتا ہوگا اور کوئی اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہوگا کیونکہ وہ لوگ کڑے ہوئے تھے سٹال ان کے لگے ہوئے تھے تو پھر ہم اور پھر جو کیبلکار ہے وہ آرام سے واپس آ گئی تھی اور اس وقت جو ہے ہم واپس آ چکے ہیں چیئر لپ سے اور یہ جو پارکنگ ایریا ہے وہ والی جگہ ہے تو اب ہم واپس روانہ ہوئے خانسکور کی طرف تو یہاں کا جو روڈ ہے یہ بھی اچھا ہے اچھا بنا ہوا ہے اتنا خطرناک بھی نہیں لگتا اور کلومیٹر میں اگر آپ دیکھو تو رستہ بہت تھوڑا لگتا ہے لیکن چونکہ چڑھائیاں ہیں کافی اترائیاں چڑھائیاں تو پھر اس میں نا اور موڑ ہے کافی رستے میں ٹائم کافی زیادہ لگ جاتا ہے اور جب ہم پہنچ تو کافی اندیرہ ہو چکا تھا یہ ہمارا جو گیسہ اسے وہاں پر یہ آنے والا رستہ ہے اس میں آتے جب آتے ہیں تو پھر گڑھ کو ریورس کر کے اوپر یہاں پر جھڑانا پڑتا ہے اور ابھی جو سامنے ہوتل ہے تو وہاں پر ہم جائیں گے وہاں پر کانا شانا کھائیں گے کناری ہوتل ہے یا کچھ اس طرح ہے تو وہاں پر یہ ہمارا رہا گیسہ آس اور بالکل سامنے یہ آپ کو ایک روپ نظر آ رہی تھی اور کافی سارے چیرز وغیرہ پڑھ رہی تھی تو اب یہاں پر ہم کانا شانا کھائیں گے اور یہ سامنے پہاڑوں پر جو لائٹس اتنے خوبصورت لگ رہے یوں لگ رہے جسے کہ آسمان نیچھ آیا ہوا ہے تو یہ منظر بھی بڑا ہی پیارا لگتا ہے جب آپ اندھیرے میں دیکھتے ہو دور دور پہاڑوں پر جو لائٹس نظر آتی ہیں یہ بھی ایک بڑا ہی زبردست قسم کا منظر ہوتا ہے یہاں پر ہم نے تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کیا بہت اچھا لگا یہاں پر بھی اور کانے کارڈر ہم نے دے دیا تھا تو بس تھوڑی دیر میں ہمارا کانا آ گیا اور پھر کانا شانا کھا کے بس اس کو انجوئے کیا اور بس دیتا آج کی ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی جو ویڈیو ہے تو اس کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے یہ رہا ہمارا کھانا تو بس ہم کھانا انجوئے کریں گے اللہ حافظ